ویوست تھاپی کا سمبند ہی شکتیاں سنسد کے تحت آتی ہیں اسی لئے اتنے وستار سے یہ بات بتائیں قانون بنانے کی جو شکتی ہے ان چاروں بندوں میں وہ سنسد کے ہاتھ میں ہیں یدیپی سمبیدھان کے دوارہ سادھارن بدھے اکھ اور جو سادھارن بدھے اکھ ہیں اور سمبیدھان سنشدن کے جو بدھے اکھ ہیں اس کے سمبند میں لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں کو سمان شکتی دی گئی ہے سادھارن ماملوں میں اور سمبیدھان سنشدن کے ماملوں میں لیکن وط بدھے اکھ کے ماملے میں لوگ سبھا نشتی تروپ سے زیادہ شکتشالی ہے سامانی اور سنشدن سمبندی بدھے اکھ اس پر دونوں سدنوں کا سمان ادھکار سمان شکتی لیکن وط سمبندی بدھے اکھوں میں لوگ سبھا زیادہ شکتشالی ہے جو سامانی یا سنشدن سمبندی بدھے اکھ ہیں دونوں سدنوں میں اسے پاریت ہونا جروری ہے چاہے وہ پہلے لوگ سبھا میں پاریت ہو چاہے راج سبھا میں لیکن دونوں سدنوں میں اسے پاریت ہونا جروری ہے اور اس پاریت ہونے کے بعد راشت پتی کے پاس سستاکشر کے لیے جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے لیکن سادھارن ودھے اکھ کے سمبند میں دونوں سدنوں میں دی متبھید ہو گیا سادھارن ودھے اکھ کے ماملے میں دونوں میں متبھید ہو گیا تو راشت پتی ایسی ستیت میں سنیخت ادھویشن بلا سکتا ہے سادھارن ودھے اکھ کے ماملے میں سنیخت ادھویشن کا پراودھان ہے جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا اور یہ سنیخت ادھویشن کس کے پرامرش پر پردھان منطری کے سنیخت ادھویشن میں فائدہ کیا ہوتا ہے دونوں سدنوں کے سدن سے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر جب وچار ومرش کرتے ہیں اور پنر متدان کرتے ہیں تو جو بہومت ہوگا وہی نرنہ ہوگا اس متدان میں لوگ صبح اور راج صبح کے ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ سدن سے ہو جاتے ہیں پانچ سو پہنٹالیس پلس دو سو پچاس آٹھ سو سدن سے لگ بھڑ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور آٹھ سو میں چار سو سے زیادہ مجز کے پکش میں گیا یا بہومت جس کے پکش میں گیا اپستش رسٹیوں کہ میں جیادہ مت جس کے پکش میں گیا وہ نرنہ ماننے ہوگا تو جو جو جوائنٹ سیشن کو بلانے کی ویوستہ کس کی ہے دمیداری راشپتی کی ہے یہ کیول سادھارن ویدھیک کی بات ہے ویدھیک کے بھاگی کا فیصلہ ہمیشہ لوگ صبح کے پکش میں ہی کیوں ہوتا ہے یہ ایک سوچنے والا پرشن ہے کہ جوائنٹ سیشن بھی ہوگا ایدی تو بھی سامانتیا دیکھا گیا ہے کہ ویدھیک کا فیصلہ جو ہے وہ لوگ صبح کے بہومت کے فیصلے کا نصار کیوں؟ کیونکہ لوگ صبح کے سدسیوں کی سنخیہ زیادہ ہے ویدھیک کے بھاگی کا فیصلہ ہمیشہ لوگ صبح کے پکش میں اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ صبح کے سدسیوں کی سنخیہ راج صبح سے دو گنی سے بھی زیادہ ہے راج صبح دو سو پچاس لوگ صبح پانچ سو پینتالیس کتنے بھی لوگ صبح کے سدسیوں راج صبح کے سدسیوں کے پکش میں متدان کریں تو بھی لوگ صبح کے سدسیوں کی سنخیہ بہومت ہی رہتی ہے اور اس لیے ویواد کی ستھیت میں دونوں کے متوں میں دونوں کے وچاروں میں انتر ہونے کی ستھیت میں ودھے پر لوگ سبھا کا جو بہومت ہے وہ حاوی ہوتا ہے اس پر کانون نرمان کی ادھی ہم بات کریں تو کانون نرمان کی انتم شکتی کس کو ملتی ہے لوگ سبھا کو اور یہی لوگ سبھا کی طاقت ہے یہی لوگ سبھا کی ویواستھاپی کا سمبند ہی شکتی ہے راج سبھا سادھارن ودھےک کو زیادہ سے زیادہ چھ مہاں روک سکتا ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا یدی چھ مہاں سے زیادہ اس نے روک دیا تو لوگ سبھا اسے پارت کر دے گی اور وہاں کانون کا روپ لے لے گی بھلے ہوں اسے راج سبھا کی سہمتی نہ ملی ہو یہ بات بھی ثابت کرتا ہے کہ ویواستھاپی کا میں لوگ سبھا راج سبھا سے بیس ہی ہے راج سبھا سے زیادہ شکتی شالی ہے تو یہاں چرچہ کرتے ہو میں کچھ وہ اداہرن آپ کو دے رہا ہوں جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگ سبھا راج سبھا سے زیادہ شکتی شالی ہے اس کے کچھ ہداہرن اب آپ کے سامنے آگئے راج سبھا زیادہ زیادہ ستھاگت کر سکتی ہے ویدھا کو پارت کرنے میں کچھ دنوں کے لئے روک سکتی ہے زیادہ زیادہ چھ مہاں انیتھا اسے پارت کرنا ہی ہوگا انیتھا وہ پارت مانا جائے گا یہاں تک بات انگریجی میں جیسے کہتے ہیں انگریجی میں جیسے کہتے ہیں اور اس پرکار ویدھاک جو ہے وہ کانینی روپ لے سکتا ہے دوسرا کارے پالی کا سمبندھی شکتیاں پہلا تو ہوا ویوستھاپی کا سمبندھی شکتیاں جس کا کانون نرمان سے تعلقات ہے اب کارے پالی کا سمبندھی شکتیوں کے تحق کانون کو لاغو کرنے کی شکتیوں سے اس کا سمبند ہے کانون کو لاغو کرنے سمبندھی شکتیوں کی یہ بات کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ بھارت سنسداتمک ویوستھا ہے اور سنسداتمک ویوستھا میں سنگھی کارے پالی کا ارثات کیندری منتری منڈل جسے راجنیتک کارے پالی کا کہتے ہیں وہ ویوہار میں کس کے پرتی جمعہ دار ہے کس کے پرتی اتتردائی ہوتی ہے راجنیتک کارے پالی کا لوگ سبھا کے پرتی اتتردائی رہتی ہے سدن کے دو سدنوں میں کس کے پرتی اتتردائی لوگ سبھا کے پرتی کیوں کیونکہ لوگ سبھا جانتہ کے پرتی نجیوں کا ہے جانتہ سرو پھستی ہے اس لیے منتری پریشت جو ہے وہ جانتہ کے پرتی اتتردائی ہے جانتہ کے پرتی نجیوں کے پرتی اتتردائی ہے راج سبھا کے سدسوں جو ہیں وہ جنتہ کے پرتینی دہی نہیں ہیں وہ راجیوں کے پرتینی دہی ہیں اس بات کو میں پور میں آپ کو بتا چکا ہوں منتری منڈل کیول اسی سمیں تک پد میں رہتا ہے جب تک اسے لوگ سبح کا وشواس پرابت ہے یہاں بھی ایک ادارن ہے ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ سبح راج سبح سے کتنی شکتشالی ہے لوگ سبح راج سبح سے بہت شکتشالی یہ ثابت کرنے کا یہ تیسرا یا چوتھا ادارن ہو گیا منتری منڈل تب تک پد پر جب تک اسے لوگ سبح کا وشواس ہو صدن کا وشواس ہو تو ٹھیک ہے لیکن جیسے سوال پوچھا جائے صدن میں کس سبح کے وشواس کی جیادہ اہمیت ہے تو لوگ سبح کے وشواس کی جیادہ اہمیت ہے اور اس پرکار سنچد یا لوگ سبح جو ہے وہ انیک پرکار سے کاری پالکہ پر راجنیتی کاری پالکہ پر وشیش کر نیانترن رکھ سکتی ہے اور نیانترن رکھتی ہے ویوست تھاپکہ پر اس کے کیا شکتیاں ہیں اس کے بعد کاری پالکہ کی شکتیوں کا جکر کریں گے تو یہ بات سپشت ہو گئی کہ منتری پریشت پر پورا نیانترن رہتا ہے لوگ سبح کا یا لوگ سبح کا لوگ سبح کے سدس منتری پریشت کے سدسیوں سے پرشن تو پوچھتے رہتے ہیں لوگ سبح راج سبح کے سدس سے بھی پوچھتے ہیں لیکن لوگ سبح کے سدس سے پرشن پوچھتے ہیں پورک پرشن پوچھتے ہیں آلوچنا کرتے ہیں سرکار کی نیتیوں کے بارے میں جانکاریاں مانگتے ہیں کام روکو پرستاؤ نندہ پرستاؤ اس تھگن پرستاؤ اووشواس پرستاؤ دھیانہ کرشن پرستاؤ آدھی نہ جانے کتنے پرستاؤں کی طاقت ان سدسیوں کے پاس ہوتی ہے جو یہ کاری پالکہ کے اوپر ان کو نیانترت رکھنے کے لیے پربھاوشیل ہے آخری پرستاؤں کے پیچھے ادیش کیا ہے اس کے پیچھے ادیش ایک ہی ہے کہ کاری پالکہ کو پوری طرح سے نیانترن میں رکھا جائے لوک شبہ کے نیانترن میں بہت کے دورہ بھی لوک شبہ جو ہے وہ کاری پالکہ پر پوری طرح نیانترن رکھتی ہے اس کے علاوہ لوک شبہ جو ہے وہ انتیم استر کے روپ میں کاری پالکہ پر دباؤ بناے رکھتی ہے وہ انتیم استر کیا ہے انتیم استر ہے اوشواس پرستاؤ کام روکو پرستاؤ نندہ پرستاؤ ستھکم پرستاؤ یہ جو سب پرستاؤ جو ہیں یہ ایسے ہتھیار ہیں جن کا اپیوک کرتے ہوئے لوک شبہ کے صدت سے منتریوں پر نیانترن رکھتے ہیں اور منتریوں سے سوال جواب کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا گیر جمع درانہ جواب کسی بھی طرح کا انوچت جواب کسی بھی طرح کا اور کسی بھی طرح کا انوچت یا بہار منتری پرشت کو بہت کٹھنائی میں ڈال سکتا ہے بہت بہت دھنیوات سپیکر مہودیار یہ وشے جتنی مہلائے ہیں اور اس سنسب میں بیٹھے ہوئے سبھی کے لیے سبھی کے لیے ایک بہت سنجیدگی والا وشے ہے اور اس ہاؤس نے پہلے بھی اس وشے کے اوپر اپنا جو وقتہ وے اور جو ایک من بتایا وہ کانون میں بدلاغ لاکر بتایا اور نربیہ کانٹ کے بعد اس سنسب کے سدن نے اس کانون میں بدلاغ لایا کیونکہ ہم سب سماج میں بدلاغ لانا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو اس وشے پر ذمہ دار مانتے ہیں لیکن جو ڈاکیومنٹری بنی اس سے مجھے لگتا ہے کہ لگاتار بھارت کی پرتشتہ کو آگھات پہنچانے کی کوشش کہیں نہ کہیں ہے اور اس آگھات میں جس طریقے سے جس کو کہا جائے کہ quest to find fault with the police system quest to find fault with the judicial system جو چل رہا ہے وہ اس انٹرویو کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس دیش کی پولیس اور اس دیش کا judicial system اور اس دیش کی پارلیمنٹ صحیح کام کرتی ہے اور دوشیوں کو ہی پکڑتی ہے اور آج بھی اس ہاؤس کا جو سینس ہے وہ کہیں نہ کہیں سرکار سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس طریقے کی ڈاکیومنٹری کو نہیں دکھانا ہے تیسرا میں آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پورو میں سنسد ایک طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن اس وشے پر جب انومتی دی گئی تو اس سمیں شاید UPA کی سرکار جو ہے آپ کسی کو پکڑت کروں گی جو ہوگا سو ہوگا سپیکر مہادیہ میں وہی بات وہی بات وہی بات رکھنا چاہتی ہوں وہی بات رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ executive order رنجیتا جی یہ order executive order ہوا ہے اور اس کی تیفکار توری طرح ہونی چاہیے اور اس پر کاروائی ہونی چاہیے اور tourism tourism کو لے کر پریعتن کو لے کر میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں کہ لگاتار بھارت کی پرتشتہ کو آگھات پہنچانے کی کوشش ہے اور tourism جس طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے اور جو ودیشی tourist یہاں آتے ہیں اور جس طریقے کی گھٹنائے پرکرن ہے اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ 354 کی جو دھارہ جو اس سنصد نہیں وہ بل پارت کیا اس کو IPC میں amendment لائے وائرزم stalking اس طریقے کے جو اپراد ہے ان کا استعمال پولیس کو کرنا چاہیے تاکہ جو پریعتک بھارت میں آتے ہیں اس کے خلاف پولیس یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کا مانی ہے پردھان منتری جی ٹورزم کو لے کر بہت وشیش طور پر درشتی کون رکھتے اور دھیان دے رہے تو ٹورزم کو لے کر 354 ڈلی پولیس ایک ایک سٹرنمن پروسیڈنگ ان سب دیش کے قانونوں کا ان سب دیش کے قانونوں کا استعمال ہونا چاہیے پرسطاؤ کہتے ہیں یدی لوگ سب کے ادھکتر سدسیوں کو لگتا ہے کہ منتر پریشت کا کوئی سدس اچھت طریقے سے پیش نہیں آرہا ہے کچھ گلت کارے کر رہا ہے جو سرکار کی گریمہ دیش کی گریمہ کے خلاف ہے تو ایسی ستھی میں وہا او وشو پرسطاؤ پارت کر سکتا ہے لا سکتا ہے اور اگر بہمت اس او وشو پرسطاؤ پر اپنی ساہمت ہی دیتا ہے تو پورا کا پورا منتر پرشد اپنے پد سے ہٹتا ہے اکھ خیال رکھیں او وشو پرسطاؤ پوری سرکار کے پرتی بھی آتا ہے اور او بھی پورے کے پورے منتر پرشد کو تیاق پتر دینا پڑتا ہے اکھر ایسا کیوں اس کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں ساموہ اتردائیت کے صدھانت کے تحت پورا منتر پرشد پد تیاق کرتا ہے کلیکٹیو ریسپونس بیلٹی کے تحت ایک منتری پد سے نہیں ہٹتا پورا کا پورا منتر منڈل ہٹتا ہے پردھان منتری بھی ہٹتا ہے بھلے وہی ویقت پھر دوبارہ پردھان منتری چائنیت کر لیا جائے لوگ سبھا کے دوارہ لیکن پوری منتری پرشد کو پہلے تو ہٹنا پڑے گا اور یہ بہت بڑا ادارن ہے سابط کرنے نیانترن کی شکتی کے انتر گتھی لوگ سبھا سنگھی لوگ شیو آیوگ یعنی UPSC ویت آیوگ یعنی Finance Commission انسوچی جاتی جن جاتی آیوگ شیڈیو ٹائی کمیشن بھاشا آیوگ بھارت کے نیانترک ایوام مہا لکھا پرکش ان کی ریپورٹ بھی لوگ سبھا کے سدستیوں کے پاس ہی جاتی ہے پہلے یہ جو مہت پون ساری جو آیوگ ہیں یہ اپنے دائیتوں کا نرواخن کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ کہاں پیش کرتے ہیں لوگ سبھا میں اور اس حد تک لوگ سبھا راج سبھا سے جیادہ شکت شالی ہے یہ پناہ ثابت ہوتا اور یہ پانچ بندو ہے یہ بتانے کے لیے کہ لوگ سبھا راج سبھا سے جیادہ شکت شالی ہے اسے ثابت کریں تو پانچ باتیں ابھی تک آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں اس ترک کے پکش میں اگلی شکتی ویوست تھاپکہ کارپالکہ اب اس کے بعد ویتی شکتی ویتی شکت کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ویتی شکت کے معاملے میں لوگ سبھا سروچ سدن ہے سروچ سنشتہ ہے بھارتی سمجھان کے دوارہ ویتی شکتیاں کیول لوگ سبھا کو ہی پرابت ہیں راج سبھا کیول نام ماتر کے لئے کیول کہنے کے لئے راج سبھا ویدھے ہیں اس پر بھی راج سبھا جیزا سے جیزا چھ مہینے کا ویلنب کر سکتا ہے اسے پارت کرنے میں پر جہاں تک ویتی ویدھے ک کا معاملہ ہو اس پر راج سبھا کی سہمتی کوئی معنی نہیں رکھتی اسے پارت ہی مانا جائے یہاں تک پارت 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 یہ ہے کہ کوئی بھی ویدھے یک جب ادھاکش کی نجر میں ویت ویدھے بنے کہلاتا ہو تو سب سے پہلے اسے کہاں پیش کیا جائے راشت پتی کی انمتی کے بعد لوگ سبھا میں پیش کیا جائے تم مدھان کے انوچید ایک سو نو ویت ویدھے کے ویدھے پرست کیا جا سکتا ہے اور بجٹ لوگ سبھا میں پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ بجٹ بھی تو ویدھے ہی ہے اور ایسا پراؤ دھان کیوں ہے کہ ویدھے کے معاملے میں لوگ سبھا زیادہ طاقتور کیونکہ لوگ سبھا جانتہ کی پرتنی دی ہے اور جانتہ کے پیسے سے جڑے ہوئے معاملے میں جانتہ کے پرتنی دی وں دن دن کے اندر وہ اسے پارت کرے اور یا سجھاؤ بھیجے یعنی راجی سبھا کے سدسیوں کو کسی طرح کی آپتی ہے اس ویدھے پر یا کسی طرح کا سجھاؤ دینا ہے تو جیادہ سے جیادہ چودہ دن کے اندر ان سجھاؤ کے ساتھ ویدھے کو لوگ سبھا میں چلا گیا اب یہ لوگ سبھا کے ویویق پر نربھر ہے کہ ان سجھاؤ کو سویکار کرے یا نہ کرے لوگ سبھا کے ویویق پر نربھر ہے کہ ان سجھاؤ کو جو راج سبھا دوارہ دیئے گئے ہیں انہیں سویکار کرے یا نہ کرے لوگ سبھا کی اچھا پر ہے کنٹ یدی کسی ویدھے کو راج سبھا نے چودہ دن کے اندر نہیں لوٹ آیا تو نشت تثی کے پس چاة ویدھے کو دونوں سدروں دوارہ اسی روپ میں پارت مانا جائے گا جس روپ میں لوگ سبھا نے پارت کیا ارثات وہی بات it will be deemed to be کرتا ہے کہ راج سبھا کے تلنا میں لوگ سبھا بہت جیزا طاقت ور ہے چودہ دن کے اندر اسے پارت مانا جائے گا اسی روپ میں جس روپ میں لوگ سبھا نے اسے پہلے بھیجا تھا راج سبھا کو وارش بجٹ اندان سمبندی مانگے ایسے جتنے بھی پیسے بندو بہت مہد پور ہیں آپ کی سمجھ کے لئے تو ورطی شکتیوں کے ماملے میں بھی اس پشت ہے کہ لوگ سبھا راج سبھا کی تلنا میں بہت آگے ہے اور کتنا اور کیسے ورطی ماملوں نپٹائے جاتے ہیں اس پر وستار سے چرچہ ہو گئے چودہ دن بس یہ اگلی شکتیاں لوگ سبھا کی کہلاتی ہیں سمویدھان سنشو دھن سمبندھی شکتیاں سمویدھان سنشو دھن ارثات سمویدھان کے کسی حصے میں کچھ بدلاؤ کرنا ہو تو لوگ سبھا کو رج سبھا کے ساتھ مل کر یہ شکتی ملی ہے سنشو دھن کی شکتی مل کر مل ہے انوچھ 368 انوچھ 368 کے انسار سنشو دھن کا پرستاؤ جو ہے وہ سدھن کے کسی بھی ہاؤس میں پہلے جا سکتا ہے جیسا کہ سادھارن ودھے ک لوگ سبھا میں بھی پہلے بھیجا جا سکتا ہے یا کو پیش کیا جا سکتا ہے پرستاؤ کو بھیجا جا سکتا اور پرستاؤ کے پارت ہونے کے لیے آوشک ہے کہ اسے سدھن کے دونوں سدھنوں میں الگ الگ اپنے کل بہومت تتھا اپستی سدھنیوں کی بہومت سے پاس کیا جا الگ الگ پارت ہونا جروری ہے ایسی سکتے میں سمویدھان سنشوڈھن پاس ہو جاتا ارثات اوپر جو میں نے تین شکتیاں بتائیں لوگ سبھا کی اس کی تلنا میں چوتھی شکتی جو ہے سمویدھان سنشوڈھن شکتی وہ اس شکتی کو راج سبھا کے ساتھ شیئر کرتا ہے سمان روپ سے اور چونکہ یہ سمویدھان سنشوڈھن کا ماملہ ہے سادھارن ویدھیک کانی سمویدھان سنشوڈھن مطلب ایک بہت اہم مددہ ہوتا ہے تو اس لئے جروری ہے کہ پرستاؤ کے پارت ہونے کے لئے جروری ہے کہ سنسد کے جو دونوں صدن ہیں دونوں صدن میں الگ الگ بہومت ملے اپسٹی اور اور مطدان میں بھاگ لینے والے سدس کے دو تہائی بہومت سے پارت کیا جائے دو تہائی بہومت سے ہی سنشوڈھن پارت ہو سکتا ہے سامان بہومت سے نہیں سامان بہومت ارثات یدی سو سیٹے ہیں سو مت ہیں تو انکامن مت سامان نہیں کہلائے گا اور دو تہائی ارثات یدی سو مت ہیں تو اس کا دو تہائی کتنا ہوگا لگ بھاگ ستر کے آس پاس اتنے مت ملنے چاہیے سنشوڈھن کے ماملے میں دو تہائی بہومت سادھارن ودھے کے ماملے میں سامان بہومت سمدھان سنشوڈھن کے ماملے میں یدی لوک سبھا کر دیا جاتا ہے یہ پرستاؤ پارت نہیں ہوتا یدی دونوں میں سے کسی ایک سدن میں اس پرستاؤ کو سویکار نہیں کیا تو یہ پرستاؤ پور روپین اسویکر مانا جائے گا اب ایسا کیوں ایسا اس لیے کہ سمدھان سنشوڈھن کے ماملے میں سنگ فیڈریشن کی اہم بھومکہ ہے فیڈریشن کونسپ کی بہت اہم بھومکہ سنگ واد کی بہت اہم بھومکہ اور سنگ واد میں جہاں لوگوں جنتہ کی اچھا سرو پری ہے وہیں سنگ واد میں راجیوں کا ستھان بھی بڑا اہم ہے اور اس لیے راجیوں کی بھومکہ بھی سمدھان سنشوڈن کے کر دیا جاتا ہے یہاں تک کی جیسے سادھارن ماملے میں جوائنٹ سیشن بلا لیا جاتا ہے اور بہومت سے پارت ہونے پر ودہ پارت مانا جاتا ہے اور جوائنٹ سیشن میں سامان تیار لوگ صبح کا جو پکش ہے وہ زیادہ مضبوط رہتا ہے سمدھان سنشوڈن کے ماملے میں تو جوائنٹ سنشن کا بھی پراؤدھان نہیں ہے اس بات کو یاد رکھیں سنیوکت ادھیویشن کا پراؤدھان ہی نہیں ہے سمدھان سنشوڈن جیسے اہم مددے پر یہ مددہ اس لیے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے مہتپور سمجھنا چاہیے کہ میں پور میں ادھیو میں بتایا تھا کہ بھارت کا سمجھان لچیلا بھی ہے لچیلا ارثات سمجھان سنشوڈن کا پراؤدھان ہے ہم یادی چاہیں تو بدلتے سمجھان میں بدلاؤ کر سکتے ہیں لیکن یہ بدلاؤ سرل نہیں بدلاؤ کی پرکریا بڑی کٹھن ہے بدل تو سکتے ہیں پر کئی پائیدانوں سے گجرنا پڑے گا کئی راہ کے روڑے پار کرنے پڑیں گے تب جا کے سنشوڈن سمبھو ہے اور یہاں پہ راہ کے روڑے کی میں بات کروں تو یدی دو صدنوں کے بیچ میں سہمتی نہیں ہے تو سمجھان سنشوڈن پارت نہیں ہوگا یدی دونوں صدنوں کے بیچ میں سہمتی نہیں ہے تو سہیوکت ادھویشن کا بھی پراؤدھان اس معاملے میں نہیں ہے ارثت ایک صدن یدی احسامت ہے تو کچھ بھی ہو جائے سمجھان سنشوڈن بیدھے پارت نہیں ہوگا اس معاملے میں لوگ صبح و راج صبح دونوں کی طاقت سمان ہے سمان طاقت ہونے کا یہ ایک سرشیش ادھاہرن ہے سنگ وات کی مجبوطی کو بتانے کا ایک بہت بڑی ادھا ادھاہرن ہے اب ہم آتے ہیں اگلی شکتی نیرواچن سمبندی شکتی نیرواچن سمبندی شکت کے کیا مائنے ہیں لوگ صبح کے نیرواچ صدت راج صبح کے صدت راج ودھان صبح کے ساتھ مل کر راشت پتی کا نیرواچن کرتے ہیں یعنی راشت پتی کے نیرواچن میں لوگ صبح کے صدت کی اتنی بھومی کا جتنی راج صبح کے صدت کی جتنی بدھان صبح کے صدت کی اس کے علاوہ یہ لوگ راج صبح کے صدت مل کر اوپر اشت پتی کا نیرواچ کرتے ہیں تو نیرواچ صبح اور راج صبح لگ بھگ ساتھ ہیں کیونکہ لوگ صبح کے صدت صبح کی صبح زیادہ ہے اس لیے ان کا پر زیادہ رہتا ہے ان کے چناؤں میں لیکن نشط روپ سے جہاں تک سمویدھانک پراؤدھان ہیں دونوں کو برابر شکتیاں ہیں